میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقاہ کے لیے لازم تھا کبھی کاغذ پھر آ رہا ہے میرے خلاف سادس ہوئی ہے میرے خلاف سادس ہوئی ہے اور ایسے پاگل اس کی عدد جمعہ ہیں کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے جب دوڑ رہے ہوتے ہیں ایسی بیوکوف طبقہ میں نے دلنے میں نہیں دیکھا کہ ایک احمق کے کہنے پہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور آج کل کہتے ہیں جی ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں جہاد کس چیز کے لڑ رہے ہیں تمہارے خلاف جہاد جائز ہے بیہیائی فہاشی اریانی مہنگائی بیروزگاری بین لوقاوی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات اس پر دسخط کرنا ملک کی معیشت کو بیچنا بیڑا غر کر کے رکھ دیا اپنے پاکستان کا اور اب پھدک پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تو ملک کو بچا رہا ہوں عمران خان اپنے حدود میں رہو جمعیت والے زندہ ہیں ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یو تھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے ہم فضاء کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضاء کی گرمی کو حدود میں رہو ہم نے صحیح کہا ہے کہ تمہیں ایجانٹ ہوکی جی کے وہ کیا چیز لاس انجلس طرح کا ڈی چوک تک تمہارے تافل کی بدمو پھیل رہی ہے اخلاق تمہارے یہ ہیں کردار تمہارا یہ ہے تمہیں پاکستان کے نظام سمجھاتے ہو گندگی اور غلانزوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے پھول بھول اٹھیں گی لا الہ الا اللہ ایک انسان کو غیرت دیتا ہے جب اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہیں ایک چھوٹا سا انسان غیرت بند ہو جاتا ہے پیسے والے آدمی جو کسی کے سامنے جھکتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہے ایک مزدور بھی جب غیرت بند ہوتا ہے تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور پھر جو یہ مدینہ کا انقلاب آیا تھا اس کی دو چیزیں تھی اس کی بنیاد دو جگہ پر رکھی گئی تھی ایک تو انہوں نے انسانوں کو آزاد کر دی ایک سسٹم دیا ایک عدل اور انصاف کا نظام لیا انصاف انسان کو آزاد کر دیتا ہے جو جس معاشرے میں جو حضرت علی کا کال ہے نا ظلم کا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا نائنصافی کا نظام اسی نہیں چل سکتا کہ جو پاکستان میں ہیں بڑے بڑے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں قانون کے اوپر ہیں قانون کی بالا دستی قائم نہیں ہونے دیتے کیونکہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ سسٹم سے تو وہ جب تک وہ یہ بڑا بڑا مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کہتا کہ ہمیں اینار ہو دے تو اور باقی غریبوں کو پکڑو وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انصاف قائم کیا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی اور تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جہاں در قانون نہیں تھا جہاں در انصاف نہیں تھا جہاں در طاقتوار کے لیے کرو اور کمزور کے لیے دوسرا اور دوسری چیز تھی انہوں نے انسانوں کے کیریکٹر کو اٹھایا کیریکٹر بلڈنگ کی نیشن کی صادق اور امین سچا اور اماندار وہ کیریکٹر سے وہ لوگ اٹھے کبھی بھی جھوٹے اور جھوٹے لوگ پوک لوگ بڑے قوم نہیں بنا سکتے سچے لوگ دلیر لوگ جو اللہ میں جو لا الہ الا میں ماننے والے لوگ غیرت بندوں وہ صرف بڑی قوم بنتا ہے اور وہ ثابت ہے مدینہ کی ریاست میں وہ ثابت ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے چند یعنی جنگ بدر کے گیارہ سال بعد تو ایک سپر پاور گری اور تیرہ سال کے بعد دوسری گری ان کے سامنے تاریخ کا حصہ ہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم کو ہم ایک بڑی قوم نہیں بن سکتے جب تک ہم اپنا کیریکٹر ٹھیک نہ کریں ہم بھی صادق اور امین نہ بنیں سچے اور اماندار نہ بنیں انصاف کرنے والے نہ بنیں کبھی قوم بڑی نہیں بن سکتی جو مسلمان جب پھیلے تھے ساری دنیا میں تو لوگ ان کے کیریکٹر سے متاثر تھے انڈونیزیا اور ملیشیا کے اندر کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی وہ ان کے تاجروں کی کیریکٹر سے لوگ مسلمان ہو گئے اس لیے ہم بھی پاکستانی اور کیونکہ ہماری اکثریت نوجوانوں کی ہے میں مسلسل اپنے نوجوانوں کو اس چیز سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک کو کسی چیز کی کمی نہیں دی ہمیں وہ یہ خطہ وہ ہے جس میں سب کچھ دے دیا اس نے لیکن ایک ہمیں کیریکٹر چاہیے ایک عظیم قوم بننے کے لیے سچے لوگ سچائی یہ جو علیہ بیم بات کر رہا تھا کرپشن کی جو بھی ہاتھ پھلاتا ہے کسی کے سامنے پیسے مانگتا ہے کسی سے اس کی دنیا حزت نہیں کرتا جب کسی کو رشوت دیتا ہے تو اس کی غیرت جاتی ہے جو رشوت لیتا ہے اس کی غیرت جاتی ہے جن لوگوں کو ہم کافر کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ حیران ہوگے وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے لوگ پیسے ڈالتے ہیں باہر کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا کبھی بانتا سوچتے ہیں بھی نہیں کوئی دھانلی ہوگی الیکشن میں ہمارے یہاں پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہو رہا ہوتا ہے پھر لڑائی ہیں وہاں ہو رہے ہوتی ہیں وہاں تو آتا ہے سیدھا ووڈ ڈال کے چلا گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کوئی کہتا نہیں دھانلی ہوئی کہیں دیکھنے یورپ میں الیکشن ہوتا ہے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھانلی کا ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ بوٹر کو کیسے نکالنا ہے دھانلی کیسے روک نہیں ہے تو یہ ہمارے لئے پڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بہار بے اربوں اور بے کی پروپیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک ریسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے اور وہاں سے تقریریں کر رہی ہیں بیٹھ کے اس لیے جو جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے عظیم قوم بننا ہے وہ جو ہمیں بنا تھا جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کونسپ تھا تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم جو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالادستی کی سارے مافیاز کے خلاف یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور دوسری قوم نے اپنے آپ کو چینج کر